ایک ست سائے چار دوسن لب تین کے دوسرے سوال کا چوتھا بھاگ ہے اس کو بھی حل کر لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے تین اگر پرسند دیکھیں تو معلوم ہے کئی سے حل کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے سمی کرڑ کی اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابط جیرو سے طولنا کرنے پر ٹھیک ہے تو یہ ایکس اسکوائر ایکس اسکوائر گائب کیا تو دو بچہ تو اے برابط ہو گیا دو ایکس اور ایکس ہٹا دیا تو کچھ نے بچہ جہاں کچھ نے بچہ بتایا تھا پیچھے سوال میں بستہ ہے ایک اور سی کی جگہ پر چار ہے سی برابط چار اب دیکھ لیتے ہیں اس کے جو مان ہے باستوک ہوگا یا نہیں ہوگا پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو دیکھے گا اس کے لیے ہم بی اسکوائر مائنس فور اے سی کو حل کریں گے بی اسکوائر یعنی ایک کا اسکوائر مائنس فور انٹو اے ہے دو انٹو سی سی ہمارا چار ہے یہاں جیرو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چار ہے چار تو برابر ایک کا اسکوائر ایک ہی ہوتا مائنس کا چار دونی آٹھ چکو بتیس برابر بتیس اب سنکھیا مایس کی بڑی ہے جو سنکھیا بڑی ہو اسی کا چینے لگائیں گے یہ سنکھیا بڑی اس کا چینے مایس تو مایس چینے لگا دیا اب بتیس سے ایک کو ہٹا دو اکتیس بچا یہ کیا ہے یہ جیرو سے چھوٹی ہے اس سے بڑا جیرو ہے اب جب اس سے بڑا جیرو ہے تو یہ دھان رکھے گا کی جب دوئی گھاتی سوٹ لگائیں گے کا پریوگ کریں گے ٹھیک کریں گے تو روڈ میں بیس کر بیس کر مایس فور اے سی کا پونڈ برگ جو رڈاتمک نہیں ہونا چاہیے رڈاتمک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کی یا ہوگا جو ہمارلو آتہا دیئے گئے دوئی گھات سمی کرن کے مول باست بک نہیں ہوں گے اس کے مول باست بک ہی نہیں ہوں گے اس پرسن کا یہی آنسر ہے کیونکہ جب ہم سوٹ لگاتے ہیں مائنس کا ب پلس مائنس روڈ میں ب اسکوار مائنس فور اے سی اور بٹے میں ٹوئے یہ لگاتے ہیں تو اس کا مان تو آگر ناتمک یعنی کی روڈ کے اندر ہماری آئے گی 31 سنکھیا جو ہے روڈ کے اندر آئے گی اور یہ جو کی باست بک نہیں ہے یہ کالپ نکھ ہے ٹھیک تو اسی لیے اس کو ہم حلی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ باست بک نہیں ہوگا یا کوئی حل نہیں جو مرضی آپ لکھ سکتے ہیں کیسا لگا سوال اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور ویڈیو دنکھنے بہت بہت دھنی بات